السلام علیکم ایروم ایروم ویلکم بیگ ٹوئی این ایڈر ولوک کیسے آپ سبی لوگ آئے ہو آپ سبی لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے ہیں ابھی تو اس کے ہزبین جا رہے تھے ابھی واپس آ رہے گیا دو دن میں ہزبین واپس آ گے تو نہیں بلکل ہے بھی ایسا نہیں ہزبین کا سٹی تھا ٹونی فائیو ڈیز یا ٹونی فور ڈیز جو یہاں پر سٹی تھا اس کے بعد ہزبن کو جانا تھا واپس کچھ دوبارہ سے کام آ گیا تھا آفیس والوں نے بلا لیا تھا تو پھر ہزبن نے سوچے کہ لاہور کی فلائٹ کروا کے لاہور سے ہی نکل جاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر ایک دن ہزبن رکے تھے حالانکہ ہزبن کے ساتھ ہی میرا ٹکٹ تھا میرے بچوں کا ٹکٹ تھا کیونکہ مجھے تھا کہ ایر میں دو بچوں کے ساتھ اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی تو ہزبن نے ہمارے ساتھ جانا تھا لیکن قسمت میں کچھ اور یہ تھا کہ ہزبن کو ٹونی فائیو ڈیز کے بعد ہی جانا پڑا اور ہمارے ٹین ڈیز رہتے تھے ابھی واپس جانے کا تو ہزبن کو ایکسٹر ٹکٹ بو کروانا پڑا تو وہ چلے گئے یہاں سے اور مناحل کے یہ ریکشن میں دیکھے حیران ہو گئی گل کہا کہ بابا آگیا بابا آگیا پوری گلی میں انہوں نے شور مچا دیا تھا ایون گل اپنی کزنوں کو بلا کر بول رہا تھا کہ بابا آگیا موسیقی تمہارے ہوں لیکن اس بار ہمارے بہت سارے پلان تھے کہ ہزبنڈ آئیں گے پھر ہم لوگ یہاں گھومنے جائیں گے میاں والی گھومنے پر جو ہمارا گاؤں ہے وہاں گھومنے جائیں گے لاہور کے کچھ ایریا ہیں جو ہمارے موسیقی ہے جب ہزبنڈ آتے تو ہم لوگ جاتے ہیں لیکن اس بار ہم لوگ ایسا کچھ بھی پلان نہیں کرسکے اور کہیں بھی ہم لوگ گھومنے نہیں جا سکے کن کوئی بات نہیں اس بار ہم لوگ نے پلان جو ہے نیکس ٹیئر پہ ڈالتی ہے کہ نیکس ٹیئر ہزبنڈ نے بولا ہے کہ انشاءاللہ ٹین ڈیز ہوں گے تو ہم لوگ ٹین ڈیز پاکستان میں ہر جگہ پہ گھومیں گے تو خیر یہاں پہ مناحل کے تو نخر ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ بابا کو بار بار بتا رہی تھی کہ ادھر میرے پہ دھیان دو اور کسی پہ دھیان نہ دو اور ہمیشہ سے مناحل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے حالانکہ مناحل ایسی ہے کہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی ایونکہ اپنے ماموں کے پاس نہیں جاتی کسی اور کے پاس نہیں جاتی لیکن واحد اس کے بابا ہیں جو مردوں میں صرف ان کے پاس جاتی ہے تو خیر یہاں پہ وہ نخرے بھی کر رہی تھی ان سے پیار بھی گین کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے کچھ کھانا یا رہا کھانے کے لیے اس کا ویڈیو جو ہے میں ریکارڈ نہیں کر سکی پھر ہم لوگ گئے تھے آئیسکرین کھانے کے لیے جو ہماری یہاں موسٹ فیوری چیز ہیں ہم نے سوچا کہ ایک دن میں ہی ہم لوگ گھومیں گے تو یہ اور میرے ہزبنڈ کا پلان تھا حالانکہ نیکس ڈی میرے ہزبنڈ کی فلائی نہیں ہی واہ کیا روڈ کے نظارے ہیں روڈ کے نظارے اور مٹی کے فوارے مٹی کے فوارے وہ نظر آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے جی میرے چھوٹا بھائی جو اسٹرم شارو خان کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہم لوگ بہت ہستے ہیں جب بھی ہم دستر خان پر بیٹھتے ہیں تو سب ہسی مزاق ہم لوگ کا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کری رہا ہوتا ہے تو یہ ٹائم بہت بیس ٹائم ہوتا ہے جو ہم جب ہم سعودی عربیا میں جاتے ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں کہ کتنا اچھا ٹائم تھا اور ابو کی عادت کبھی بھی نہیں بھولے گی کہ ہم لوگ جب کمروں سے باہر آ جانا تو ابو ہوتا ہے کہ ساری لائٹ سٹیلیس تم لوگ آف کر کے آیا کرو تو ان کی ہمیشہ سے یہی ڈیوٹی رہتی ہے اور میرے خیال میں ہر گھر میں جو ایسا جو بڑے والے ہوتے ہیں بڑے مطلب ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ لائٹ کم جلاو تاکہ بل کم آئے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا تقریباً ایٹی فائف سے نائٹی فائف کے درمیان بل آیا تھا خیر وہ ایک الگ بار ہے پاکستان میں ہو اور مہنگائی کو ڈسکس نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا یہی گھر تھا آئی سے تقریباً ایک سال پہلے کی میں اگر بات کروں تو ہمارا ٹونٹی فائف سوپر بل نہیں آتا تھا لیکن اس بار ہمارا ایٹی فائف ہی کروس کر گیا تھا پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بہت پیک پہ چل گئی ہے میں اپنا جو بجٹ لے کر آئی تھی مجھے لگتا ہے وہ بہت خون تھا لیکن نیسٹ میں اس سے بھی ڈبل لے کر رہوں گی خیر یہاں پہ جو ہیں ہم لوگ فلٹر ایک ٹرائے کرتے اور فلٹر ٹرائے کرتے ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا کھانے میں ہم نے بڑا گوشت بنایا ہوا تھا پلاؤ بنایا ہوا تھا وہ ہم لوگ نے کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ میں اور ہزبن پھر سے رکل گئے تھے تھوڑا سا یہاں وہاں گھومنے کے لیے اور کچھ ہلکا پلکا رات کے تین بجے کھانے کے لیے ایک بات تیری ہے پیسے جب بھی میری ہزبن آتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں خان برگر جاتے ہیں فائن پیز آ جاتے ہیں اس کے بعد لبرٹ ہی جاتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیکجز مول ہیں یہ وہ سارے ہم لوگ گھومتے ہم لوگ کی یہ شوق ہیں اور ہم لوگ رہتے بھی ہوتیل میں آئے تاکہ وہیں سے وہ چیزیں پاس ہوتی ہیں تو ہمارے لیے جانا بہت آسان ہوتا ہے اور مہنگائی کی بات کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ پہلے بھی فل فیملی آ کے کھانا کھاتے تھے تو ہمارا بل بنتا تھا تین ہزار چار ہزار لیکن اب ہم فل فیملی یہاں پہ آ کے کھانا کھانا تو ہمارا بل تقریباً آٹھ ہزار نہیں کہ بلکل ڈبل ہو گیا ہے پہلے شور ماسی کہاتا تھا اب دو سو تیس کا کچھ اس طرح کا ہو گئے تو مطلب ایسے کہ لو کہ ریٹ بہت ہائی ہو گئے ہیں ان کے چاہے وہ بریانی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے تو وہ بہت بہت ہائی ریٹ پہ چلے گئی ہے اچھا یہاں پہ میں مہنگائی کی بات کروں آپ لوگ یہ نہ سمجھنا جو چیز ہم نے کیونکہ رات کے تین بجے ہم ہلکا پلکا کھانے کے لیے تھے تو اب یہ مت سمجھنا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم لوگ نے کم آرڈر کیا کچھ لوگ جو ہیں بہت جلدی آپ کو جیچ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہم لوگ رات کے کیونکہ کھانا بھی ہم آپ کے سامنے کھا کے نکلے تھے پھر رات کے تین بجے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے تو ہم لوگوں نے آکے ہلکا پلکا ہمارا کھانے کا دل کھا رہا تھا تو میں نے ان کو بولا کہ بس ایک پلیٹر ہی منگوا لیتے ہیں ویسے ہم گھرات کو گھر میں آرڈر کرتے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ ہزبینڈ آجت ہم نے چلیں باہر کھا لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا پلیٹر شوارما بھی آ گیا تھا مینگو جوس بھی آ گیا تھا ہزبینڈ کا منٹ والا بھی آ گیا تھا اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا کھانا پینے انجائے کی اور ہم لوگ نکل گئے تھے لاہور ہمیشہ رات کو بھی ایسا لگتا ہے دن میں ہم جی کہ اپنے بچوں کو لیلے لے لوں کھو گھل کی لیلو کیونکہ بیٹے کا نام گھل ہے تو ان کو بولو گھل کی لیلو کیمرے کا ریزولٹ ہی گندہ ہو میں ہمیشہ ہی کرتی ہوں کہ جب مجھے کچھ اس طرح کے بچوں کے ہاتھ میں ٹوائے لینے ہونا تو بچوں کو ہی بولتی ہوں اور انکل کو ہی بولتی کہ ان کو بولنا آپ گھل کے لیلیں یا مناخل کے لیلیں تو پھر ہسپرٹ جب سنتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ اب تو لازمی لینا ہے تو پھر ہم لوگوں نے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اور سسٹر کے بچوں کے لیے ہم لوگ نے لے لیا اور معذرت کے ساتھ میں جب بھی وائس آور کرتی ہوں مناحل میرے ساتھ آکے بیٹھ جاتی ہے تو اس وجہ سے تھڑا وائس آور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جی سب سے مزہ آتا ہے لاہور میں جب آپ بائیک پہ گھومتے ہیں گاڑی پہ تو ہم لوگ گھومتی رہتے ہیں لیکن بائیک پہ گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے اور ہیوی بائیک پہ تو اور اپنا ہی مزہ ہے بہت مزے مزے کی باتیں ہوگئے خیر ابھی جو ہے نا یہاں پہ ہم لوگ الویدہ کہنے کا ٹائم ہو گیا تھا ہزبینٹ جا رہے تھے ہزبینٹ سب سے مل رہے تھے امی سے مل رہے تھے بھائی سے مل رہے تھے سب سے سب کو اللہ حافظ کہہ رہے تھے اور مناحل ان میں سے ایک ہے جو کہ بہت ایکسائٹیٹ تھے اس کو لگ رہا تھا کہ بابا مجھے ساتھ لے کے جا رہے آپ ان کو وہ بول رہے تھے کہ بائے پہ بولو لیکن نہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں ہوں مناحل کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی انجان بندے کے پاس نہیں جاتی ایون کے خالہ مامو اس طرح کے رشتوں کے پاس بھی نہیں جاتی اس کو صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے یا تو میری ماں اٹھا ہے یا میرا بابا اٹھا ہے یا پھر اس کی ناموں اٹھا ہے اس کے علاوہ تیسرا بندہ کسی کو بھی جو اینا اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے پاس بھی ہے اور یہاں پہ گل کو لگ رہا تھا کہ وہ ان کو لے کر جا رہے ہیں تو گل یہاں پہ رونی لگ گیا تھا اس کو تھا کہ نہیں میں نے انایا کے ساتھ کھیلنا ہے میں نے علیسہ کے ساتھ کھیلنا ہے اور یہاں پہ میں دکھانا بھول گئی ہمارا موس 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 امپورٹن برسن میرا بہنوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بہنوئی نہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ہمیں ائرپورٹ پہ جانا ہو لے کر آنا ہو یا پھر ہم لوگوں کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہونا ہمیں ایک کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بھائی جو ہے نا فورا ہمارے گیٹ کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ ان کی سب سے اچھی بات اور جب سے ہماری فیملی میں بھائی فرحان آئے ہمیں کبھی بھی بڑے بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت اچھے ہیں بائی بائی کر دو بائی 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 بائکسٹان بائی بائکسٹان ہم لوگ آگے ہیں جی ائرپورٹ پہ ہز بٹ اپنی فول تیاری کے ساتھ بھائی کا ویٹ کریں اور یہ ہے جی ہمارا بیوٹی فول اللہ ما اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہاں سب کچھ میں نے رکھتے ہیں سب کچھ رکھتے ہیں بھائی بھی آگئے ہیں ابھی اور فیری چھوڑنا جائے ہو ہی نہیں سکتا چلیں بچے ہوں گھر چھوڑ کے آگیا اور بس ہم لوگ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے یہاں پر اور یہاں پہ میں حزبن کو لافیس کیچر میں یہ حسی نہیں رکھ رہی تھی تو حزبن میں مجھے یہی کہہ رہے تھے بھائی کو یہی بتا رہے تھے کہ اگر یہ میں سال کے لیے جاتا ہے تو اس کے رونے دیکھنے تھے یا دو مینے کے لیے اس کو پتہ ہے کہ میرا دس دن کے بعد ٹکٹ بک ہے تو اس لیے یہ بلکل بھی رونے گی ہم لوگ آلریڈی مل چکے تھے ویڈیو کے لیے ہم نے دوبارہ سے یہ سین ریکارڈ کیا تھا تو یہاں پہ بس جس ڈیکٹنگ ہو دی تھی اور یہاں پہ میں نے بھائی کو یاد کر آیا کہ حزبن جا رہے ہیں آپ تو ملے ہی نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو کسی خیال میں گھومتا تو بس یہاں پہ ہم نے حزبن کو اللہ حافظ کہا اور اس کے بعد ہم لوگ سیدھے گھر چلے گئے تھے بس آج کا یہی تھا منی سا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگتا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا انشاءالا نئے ولوگ میں ملوں گی تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ